کرناٹک ہجاب ویواد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کرناٹک کا ہجاب ویواد ہائی کورٹ کے انترم آدیش کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے ہائی کورٹ نے اسکول میں دھارمک پوشاک پر روک لگائی ہے تو اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے ماملہ ہائی کورٹ کی طرف سے کرناٹک ہائی کورٹ کی طرف سے اس پورے ماملے میں جو انترم فیصلہ ہے وہ آنا باقی ہے لیکن انترم طور پر جو آدیش ہوئی آیا ہے کہ جو سکول ہے اس میں دھارمک پوشاک کا روک لگائی گے اور اسی کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کیوش پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں پیوش اس پورے ماملے میں ہائی کورٹ کی طرف سے جو انترم فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر سبی کی نگاہیں لیکن اس سے پہلے پورا ماملہ سپریم کورٹ کیا جانکاری آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں کناٹک ہائی کورٹ نے جو انترم آدیش دیا ہے اس کو چنوٹی دی گئی ہے انترم آدیش میں کناٹک ہائی کورٹ نے صاف طور پر کہا تھا کہ جو دھارمک ایشو ہے اس کو لے کر کے کوئی بھی جو وستر ہے یا ان جو تکریہ ہے اس کو نبھایا نہیں جا سکتا ہے اسکولوں میں یہ صاف طور پر ان کے انترم آدیش میں کہا گیا ہے اور اسی آدیش کو سپریم کورٹ میں اب چنوٹی دی گئی ہے گروہار کو کرناٹک ہائی کورٹ میں اسکول کالیج میں ہجاب پہننے سے چھاتراؤں کو فیلحال منع کر دیا تھا ایک طرح سے یہ کہا جائے اور بنچ کے عدیقش جو تھے چیر جسٹس ریتراج عوستی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنسان کھولنے کا آدیش دیں گے سب شانتی بنائے رکھیں جب تک ہم معاملہ سن رہے ہیں تب تک چھاتر دھارمک بستر پہننے پر زور نہ دیں اور سنوار تک کے لیے سنوائی کو ٹال دیا گیا تھا تو اب اس انترم آدیش کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ انترم آدیش کو لے کر کے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ایک منشننگ سپریم کورٹ میں اس معاملے پر کی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے میں پیسلا لینے دیں جی چلی ٹھیک ہے تو اس بار دیکھنا ہوگا کہ چنوٹی دی گئی ہے کیا رخ رہتا ہے سپریم کورٹ کا اس پورے معاملے پر شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر